اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چکن ڈرم سٹیک یہ ان کو میرا پہلے سے مسالہ لگاوا تھا یہ چیزیں اکثر میرے فریزر میں مسالہ میں ان کو لگا کے رکھ دیتی ہوں پھر جب ضرورت پڑے تو میں یہ نکال لیتے ہوں اس کو میں نے کیا کیا مسالہ لگایا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں چکن ڈرم سٹیک کو میں نے لگایا تھا نمک لال میرچ کالی میرچ چلی سوس سویا سوس اور ادھر کلسن کا پیسٹ یہ لگا کے ان کو میں نے فریز کار دیا تھا ان کو فریز کار کی چیزیں کچھ ایسی پڑی ہوں فریزر میں تو بہت فائدہ دیتی ہیں کہ جب کوئی چیز گھر میں اپنی مرضی کی پسند کی نہ پکی ہو یا بچے کوئی چیز ایسی نہ کھا رہے ہوں تو بندہ ان کو دے دیتا ہے لنچ وغیرہ میں بھی اور اکثر گھر میں بھی کوئی چیز ان کی پسند کی نہ بنی ہو تو یہ چیزیں بچے بڑے شوک سے کھا لیتے ہیں اور اس کی کوٹنگ کے لیے میں نے لے لیا تھا ایک کپ میدہ، آدھا کپ کون فلور، ایک انڈا، آدھا چمچ دھڑا مسائلہ، آدھا چمچ لال مرچ، نمک حسبے ذائقہ، آدھا چمچ کالی مرچ اور ایک کپ دودھ نمک مرچ میدے میں کم جائے گا کیونکہ مرگی کو بھی لگا ہے اس لیے یہ کم جائے گا اور ادھر میں نے بلکل تھوڑا سا دو تین گھنڈ کے برابر بلکل تھوڑا سا پانی ڈال کے لیک پیس میں رکھ دیا تھے دیچکی میں کیونکہ ذرا یہ گلج ہیں ایک طرح کی کیلنیں سٹیم دے دی تھی انہیں ہمارے گھر آج بیسے پکے ہوئے تھے تینڈے دال پکائے میں نہیں تھے لیکن میں وہ کھاتی نہیں تو پھر میں نے یہ نکال لی اور ساتھ میں نے ان کو فرائی کر لیا تھا اچھا جی وہ میں نے رکھ دی ہیں اس ٹیم پہ اتنی دیر میں میں تیار کر لوگ یہ چیزیں میں نے میدے میں اب ایٹ کر لوگ یہ سارے مسالے نامہ کالے میرچ دڑا مسالہ لال میرچ اور ایک انڈا اور ایک آج سے میں ویڈیو بنا رہی تھی اور ایک آج سے انڈا توڑنا میرے لیے ذرا مشکل ہو گیا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے ٹوٹی گیا تھا اور میں اس میں ایڈ کیا تھا میں نے دودھ دودھ تقریباً پورا میرا آدھا کا لگ گیا تھا اور اس کو میں پھر اچھی طرح کر لیا تھا میں نے مکس دودھ تھوڑا کر کے ڈالا تھا میں نے اور مکس کرنے کے بعد وہ کچھ اس شکل میں آ گیا تھا اور مورگز ٹیم دینے کے بعد اس شیپ میں ہو گی تھی اس شکل اس طرح ہو گی تھی اس کی پھر میں نے اس کی کی تھی کوٹنگ لیک پیس پہ اگر آپ ڈبل کوٹنگ کرنا چاہیں تو اس کی ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں سارے پیس میں نے اسی طرح کوٹنگ کر لی تھی کوٹنگ کرنے کے بعد میں نے کیا تھا ان کو فرائی میڈیم فلیم پہ اور فرائی کرنے کے بعد میری ڈرم سٹک کی تھی کچھ لک اس طرح سے بڑے مزے کی بنی تھی امید کرتی ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ریسپی پسند آئے گی کینڈلی پیش کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں